اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کشمیر توجہ چاہتا ہے میں ہوں آپ کا مذبان اسم عرفان تاہر سامین و ناظرین آج خصوصی حیثیت جو ریاست جمعہ کشمیر کی ختم کی گئی آج سے تقریباً تین سو پینسٹھ دن پہلے جو ہے یہ سانحہ ارتحال جو ہے یہ پیش آیا وادی کشمیر کے اندر اور وہاں پر ظلم و جبر استبدار اور بہت سے مسائب اور علم جو ہے وہ جھیلنے کو کشمیریوں کو ملے آج تین سو پینسٹھ دن مکمل ہونے پر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کشمیری اور جتنے بھی اہل دل ہیں یا دردے دل رکھنے والے ہیں یا فرنڈز آف کشمیر ہیں انہوں نے احتجاجی مظاہرے ریلیاں پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ کی ہیں یورپ کے اندر یوکے کے اندر اور دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے یوم استحصال کے طور پر جو ہے وہ منایا گیا اور پھر پرائم منسٹر نے جو ہے مظفر آباد جو کیپٹل ہے وہاں پر جو ہے ایک تقریر بھی پیش کی ہے تو آج ہم بات کریں گے بڑی انپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرتی ہیں حکومدی جو جماعت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر پارلیمنٹری سپیشل کمیٹی ہے اس کی بھی ممبر ہیں نورین فاروق ابراہیم خان صاحبہ ان سے ہم بات کریں گے کہ جہاں ایک سال جو ہے وہ ماضی کے دریچوں میں چلا گیا تاریکیوں کے اندر چلا گیا تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیریوں کی وہ درد وہ تکلیف وہ مسائب اور وہ جو علم کے لمحات ہیں وہ بھی ماضی میں لوٹ گئے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا سامین و ناظرین کو بتائیے گا آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آج پانچ اگست ہے اور پورا پاکستان اور آزاد کشمیر میں یوم احتیس سال منایا جا رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے جتنا ہماری ڈائس پورا ہیں کشمیری وہ جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں پر وہ اپنے ریلیز کے ساتھ نکلے ہیں اور سخت مضمت کر رہے ہیں اس دن کے حوالے سے جہاں تک پاکستان گورنمنٹ کا سوال ہے تو آپ دیکھیں کہ اس پورے ایک سال میں ہم نے کئی بار ہر جگہ ہر فورم پہ ہر ملک پہ وزیراعظم پاکستان نے بھی تقریر کی اس کے بعد جو یونائیٹ نیشنز میں تقریر کی تھی اس کے بعد ہمارے فورن منسٹر نے ان کی فورن پالیسی اور اس کے کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں اس کا رد عمل آیا ہے پارلیمنٹیرینز بھی ہر ملک میں گئے ہیں ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے اس کو ایشو کو اجادر کیا ہے اور آج جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوک ٹاؤن انہوں نے کیا ہے یہ ان کے اپنے گلے میں پڑے گا تو آپ دیکھیں آج کے پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کو ہی ملامت کر رہے ہیں وہ انڈیا کو ہی ایک ٹیرر سٹیٹ کے قرار دے رہے ہیں اور جو انڈیا کا یہ قدم تھا یہ اگر دیکھا جائے تو ایک گزدلانہ اقدام ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیرٹری بڑھانا چاہتا ہے وہ کہ وہ آج بھی اندوستان پاکستان سے کئی گناہ ایک بڑا ملک ہے ان کی آبادی کئی گناہ بڑھ کر ہے ہم سے اور جو موجودہ آبادی ہے اس میں مائنورٹیز کا جو حال کیا ہے انڈیا نے اس کے بعد اس کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے اور جو رسس کی جو پولیسی ہے ہندیفتہ کی وہ بھی دنیا کے سامنے آ گئی ہے اور یہی مقصد تھا پاکستان کا کہ وہ دنیا کو بتائے کہ موڈی اور اس کی رجیم کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے اچھا نورین فاروق صاحبہ کئی جو ہمارے تارکین وطن کشمیری یا پاکستانی وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ستہ استمبر کو یونائٹڈ نیشن کے اندر قوام متحدہ کے اندر بڑی جاندار اور جذباتی تقریر جو ہے عمران خان نے کی اور پھر خود کو سفیر کشمیر کہا تو اس کے بعد جو کشمیر کی جو پالیسی ہے وہ ویزیبل نہیں دکھائی دیتی یا اس میں سوست روی کا شکار ہے یا مسلحت جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے وضاحت کیجئے گا دیکھیں اس کے فوراں بعد آپ دیکھیں کہ حالات دنیا کے ہی بدل گئے کووڈ آ گیا ہم پانچ مہینے سے کووڈ میں تھے مارچ میں وزیراعظم صاحب کا خیال تھا کہ ایک مصبت قسم کی ایک پالیسی ایک رد عمل پاکستان کی طرف سے آئے گا جو کہ اب آیا ہے جو نقشے کی صورت میں آیا ہے میں ان کے اس اقدام کو بہت سرام ہوں گی کیونکہ یہی وہ میسج ہے جو کہ اکروس دی لائن جو ہمارے مبدوزہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور مودی کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ پاکستان بھی پیش رفتی کرنا جانتا ہے ہم نے کئی لڑائیاں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ اور ہم کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے نہ اب ہٹیں گے لیکن ہم کیونکہ ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن رکھیں کیونکہ پاکستان اور ہندوستان دو نیوکلئر ممالک ہیں تو جب اگر یہ مارکہ ہوگا تو یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا نہیں ہوگا اس میں پورا قرآن عرض شامل ہو جائے گا تو ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج ہم نے یہ اس پہ جو قدم اب اٹھایا ہے میں سمجھتی ہوں بڑا خوشائین ہے اور اس سے دونوں طرف صحیح میسج گیا ہے اکراؤس دے بورڈ لیکن نروین فاروق صاحبہ کئی لوگ جو ہے اسے سیمیلر ایکٹ جو ہے وہ بھارت کی طرح جوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یعنی معاملات پانچ اگست کو بھارت نے کیے اسی طرح سے ملتے جلتے معاملات جو ہے وہ پاکستان کا رہا ہے اور نقشے پر بھی جو ہے کشمیریوں کے بہت سے تحفظات ہیں بہت سے ریاکشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے جو اصل موقف تھا پاکستان سا اس سے ہی انحراف کرنے کی بات ہے اور جو قراردادے ہیں ان کو جو ہے وہ پسے پوش ڈالنے کی بات ہے سکھیں قراردادوں کے بغیر تو کشمیریوں کا جو قوم ہے ان کا کوئی ہم مقدر سیٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مین سٹیک ہولڈرز تو کشمیری ہیں جو پشلے سو سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آج بھی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اے جے کے کی اسیمبلی میں یہی فروایا کہ حق خود ارادیت کے بغیر یہ جو بھی ہم نے نقشہ بنائے ہے اس کے بغیر تو نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہاں کی کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ ہی آنے آبت کریں گے اگر آج بھی ریفرینڈم ہوگا تو دنیا کو بھی پتا چل جائے گا بھارت کو بھی پتا چل جائے گا اور تمام جتنے بھی وہاں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں یعنی یہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک علامتی نقشہ ہے جو بھارت کو جو ہے موتوڑ جواب دینے کے لیے بنایا گیا ہے اس سے کشمیریوں کے حقوق پر صلب کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا بالکل کبھی پاکستان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کو صلب کرے کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ ریزولوشن کی بات کی ہے جو ریزولوشن جتنے بھی پاس ہوئے ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو کشمیری عوام جو اپنے حق میں بہترین فیصلہ چاہتے ہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ان کی زندگیوں کا فیصلہ ہونا چاہیے اچھا آپ ممبر ہیں کشمیر کمیٹی کی تو ستمبر کے اندر جو ہے محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی تشریف لے کر گئے جنیوہ کے اندر یونائٹڈ نیشن ہیومن نائٹس کونسل کے اندر تو وہاں پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ سپیشل سیشن جو ہے وہ کیوں نہیں بھلایا گیا حکومت کی طرف سے کیوں تگو دو نہیں کی گئی اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گی دیکھیں یہ بات میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے نا یہ اوور نائٹ نہیں بنا کرتے اب ہماری حکومت آئی ہے ہم پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے ہماری پورنٹ پالیسی میں ہماری ڈپلومیٹک پالیسی میں جتنی بھی ہمارے ہائی کمیشنز ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ یہ اوور دے ایئرز ایک بلٹ اپ ہونے والی ریلیشنشپ ہے یہ اوور نائٹ نہیں آتی انڈین لوبی بدستور ہر جگہ بڑی منظم طریقے سے کام کر رہی ہیں جس کو ابھی نہ بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ سیشن ہماری کہنے پہ ہوگا جس طرح کہ حالات جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت میں کوئی مصبت لیکن دیکھیں بہتر سال سے یہ جو ہے لنگرون ہے یہ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے کوئی کنکریٹ ایکشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو ویزیبل ہو دیکھیں انفورچنیٹلی پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ کنکریٹ تو دیکھیں ہے نا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جتنے بھی ہم آویرنیس کریٹ کرتے ہیں جتنی ہم ریلیز کرتے ہیں یہ ایک طرح سے ایک پوزیٹیف میسیج تو جاتا ہے جو بندہ ایک آپ کے بورڈر کے اس پار جب وہ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے اور اس کے پاس ہمارے طرف سے اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک امید کا جو پیغام ان کے لیے جاتا ہے میں سمجھتی ہوں بہت ایک ان کے لیے ایک حوصلہ ان کے حوصلہ فضائی ہوتی ہے اس سے اور آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم ہمیشہ پاکشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی ہماری عوام بھی کھڑی ہے لیکن اب اس کے تو دو حل ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ ہم اس کو تھوڈائلوگ اس میں سالس بنائیں امریکہ کو بنائیں یوکے کو بنائیں یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز آئیں یہ اس طرح کی پیشرفتی اس طرح کے اقدام لینا زیادہ مصبت ہے میں سمجھتی ہوں تاکہ کہ لوگوں کو جب بیٹھ جائیں یہ ممالک انٹرنیشنلی جب بیٹھ جائیں جب پی فائیو کے ممالک بیٹھیں تاکہ ان کو کلیر پکچر پتا ہو ان کو کوئی یہ نہ بتائے کہ وہاں امن و امان ہے انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہے تو مین مقصد پہلے پکچر ہے وہ دکھائی جائے اس کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ وہاں کے مسلمان جو ہیں یا وہاں کے جتنے بھی بازی ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں چاہے اس میں بہت سارے مائنورٹیز بھی وہاں پر ہیں جمہو کے اندر ہندو بھی وہاں ہیں تو آج ان سے اگر بھی آج بھی ریفرینڈم کیا جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں جائیں گے نورین فاروق صاحبہ آپ پانچ اگست کو پاکستان کیا میسج دینا چاہتا ہے ایک منٹ کی خاموشی پوری اسی لاکھ آبادی کو بھارت نے ایک سال کے لیے خاموش کر دیا جیل کے اندر قید کر دیا تباہی اور بربادی کے اندر پھینک دیا اور ایک منٹ کی خاموشی جو ہے یہ اس کا رپلائے ہے کشمیر ہائیوے کو آپ نے سیری نگر ہائیوے بنا دیا لوگ جو ہے وہ اس پہ بھی اترازات اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کیجئے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جس طرح موڈی نے وہاں کی تمام سڑکوں کے نام جو ہمارے بزرگوں کے ناموں پر تھے ان کے اپنے جو ان کے بتوں کے نام ہیں اس پر رکھتی ہے اور ہندو نام رکھتی ہے تو ہم نے اگر کشمیر ہائیوے کا نام سیری نگر ہائیوے رکھا ہے تو یہ تو بڑا ایک کشمیر کشمیر تو ہما یعنی وہ ایک بگر جو ہے وہ آپ پکچر سے جو ہے وہ چھوٹے ایک چھوٹے سے آپ زلے کی بات کر رہے ہیں لیکھیں کشمیر تو ہمارا ہے اور سیری نگر ہم نے چل کے جانا ہے اس کو پتا کرنا ہے وہ تھوڑی چند کلومیٹر ہی دور ہے مظفرہ بات سے اور اگر میں یہاں منشن کروں کہ جب سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے ترار کھل کو اپنا کیپٹل بنایا تھا شروع میں تو بعد میں اس کو مظفرہ بات شفٹ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں سے وہ سیری نگر جائیں گے اور اس کو فتح کریں نہیں تو آپ یہی جو ہے یہی آپ تقویت اور یہی منی ڈیٹ یہی آپ کو جو ہے مزید جو ہے آپ قوت جو ہے وہ مظفرہ بات اسمبلی کو دے سکتے ہیں اس کو سیری نگر کے اندر بدل سکتے ہیں بجائے کہ آپ اس میں بھی چودویں ترمیم لا کر ان کی بھی جو ہے وہ کمزور کر رہے ہیں ویک پیچ پہ لا رہے ہیں ان کو نہیں جی ہم انہوں نے تو تیروی ترمیم کے تحت اے جے کے کانسل کے بھی سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کے پاس تھے اب انہوں نے وزیراعظم صاحب نے وہ بھی رکھ لیے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے وہ بالکل اپنے ڈیسیجنز خود بناتے ہیں وفاق کے ساتھ ضرور ان کا ایک کنیکشن ہے کیونکہ ان کی جتنے پائننسز اور دو ہی منسٹری ہیں ادھر ہیں باقی تو وہ بڑے خود مفتار ہیں ادھر کی ایکسیمبلی وہ جو چاہے بل پاس کرا سکتے ہیں اچھا پانچ اگست کے بعد کیا بھارت اور پاکستان کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو منقطع کیا گیا اس پر کوئی انیشیٹیو لیا گیا گورنمنٹ نے جی پاکستان کے ویسی اب تو کوئی تعلقات اس قدر ہے نہیں گو کہ میں پھر کہوں گی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے تو بارہا یہ کوشش کی کہ ہم اپنے تعلقات ان کے ساتھ استوار رکھیں انہوں نے ٹریڈ پہ بھی بات کی کہ ہم باہم ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں کووٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم مل کے اس کے اگنسٹ مقابلہ کریں گے لیکن اس طرف سے کوئی اچھی خبر آئی نہیں کبھی تو ابھی میرا نہیں خیال کہ ہمارے کوئی ایسے تعلقات ان کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک فرنٹ کے ہوائی راستے جو ہیں وہ کھلے ہیں اوپن ہیں ہوائی راستے بھی ابھی تک تو بند ہیں جی نہیں کووٹ کی وجہ سے گورنمنٹ نے خود کیے کووٹ کی وجہ سے تو ابھی بند ہیں ابھی ہماری پالیسی آئی گی فورن پالیسی تو اس کے مطابق ہی پھر ڈیسیجن لیا جاتی ٹھیک ہو گیا اچھا کرتار پور رہداری کے حوالے سے کشمیریوں کے یہ تحفظات ہیں کہ جب آپ نے سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے آپ نے جو ہے راستے کھولے ہیں ان کے مذہبی جو ہے وہ آپ نے جگہیں کھولی ہیں تو کشمیریوں کے لیے یہ بارڈر کیوں نہیں اوپن کیے جاتے ان کو بھی جو ہے آنے جانے کے راستے جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے کوئی ایسا انیشیٹیو ہے جو ہمارے کنٹرول میں تھا وہ ہم نے کیا ہی اسی لیے کہ تاکہ وہ ادھر سے بارڈر کھول دیں اور کشمیریوں کو آنے جانے میں مشکل نہ ہو اور یہ مقصد تھا اور دنیا کو بھی بتانے کا یہی مقصد تھا کہ جو ہم پہ ایک ٹیروریزم کا ایک جو دبا لگا ہوا ہے ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہم بلکل ایک ٹیروریسٹ سٹیٹ نہیں ہیں ہم بڑے ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ہم چیزوں کو بہتو بھی بیٹھ کے تحمل سے حل کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نہیں لیکن یہ باہمی مشاورت سے ہوا ہے نا یہ اوپن جو ہے رہداری جو ہے یہ باہمی مشاورت سے باہمی جو ہے انیشیٹیو جو ہے دونوں گورنمنٹ نے لیے جی یہ ان سے یہ ریکویسٹ ابھی پینڈنگ ہے انشاءاللہ دیکھیں یہ مجھے بتائیے گا کہ استمبر کے بعد تقریر کرنے کے لیے جانے لگے تھے تو کشمیریوں کو ایک دلسہ دے کر عمران خان صاحب گئے تھے کہ آپ ویٹ کریں آپ نے لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنی میں آؤں گا تو پھر میں آپ کو جو ہے ایک نیا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کروں گا لیکن اس کے بعد آکے انہوں نے کہا کہ جو بھی لائن آف کنٹرول عبور کرے گا حالانکہ اس پار بھی ہمارے بہن بھائی ہیں اس پار بھی ہمارے بہن بھائی ہیں تو انہوں نے روک دیا قدگن لگا دی کہ وہ غدار ہوگا اور وہ جو ہے ٹیروریسٹ یا دہشتگرد ہوگا تو یہ کیا یعنی پالیسی چینج کیوں ہوگا ہیں ابھی اب زفر آباد اور ہم لائن آف کنٹرول پہ جانا چاہتے تھے ہمارے چیئرمن شہریار افریجی صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں لائن آف کنٹرول پہ ہی ان تمام فیملی سے ملنا چاہتا ہوں لیکن جب ہم وہاں گئے ہیں تو وہاں تو جی اس پانچ اگست کے حوالے سے انڈیا نے اتنی زیادہ فائرنگ وہاں شروع کی ہوئی ہے کہ دونوں طرف بدستور فائرنگ ہے تو ان حالات میں ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں مزیر آزم صاحب کہ انہوں نے بہت صحیح کہا کہ کسی کو یہاں سے بورڈر ٹروز کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو ان کی جان بلکل ہتھیلی پہ رکھ کے وہ آئیں گے اور ہماری پاک پوجھ کے لیے اس قدر مشکل ہے کہ انڈیا تو وہاں سے فائر کر دیتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے تو بورڈر کے دونوں طرف مسلمان آبادی ہے تو ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں پہ تو فائرنگ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی تھوڑی کامپلیکیشنز ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو وہی پاک پوجھ کی پھر ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور پھر گورمنٹ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا جو ہے وہ زیادہ ڈیسیجن ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ بھی اتراز اٹھا رہے ہیں کہ اگر چائنہ جو ہے وہ اس ٹیرٹری کے اندر کشمیر کے اندر اس متنازہ علاقے کے اندر گھس سکتا ہے اپنے تحفظات کی بنا پر تو پاکستان جو ہے یہ مداخلت کیوں نہیں کرتا وہ کیوں نہیں روکتا انڈیا کو وہاں پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں چائنہ جی ایک آپ کا سوپر پاور کی شکل میں مزید آنے والے سالوں میں آپ کے سامنے اُبھرے گا جی چائنہ کی ایکانومی چائنہ کی آبادی آپ کیسے کمپیر کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان جو ابھی ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایک آفت آ جاتی ہے تو ہم تو ابھی سٹرگل ہی کر رہے ہیں تو یہ ستر سال کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے پاکستان کو ابھی اپنے پاؤں جمانے ہیں اور انشاءاللہ اس خطے میں ہمارا بھی نام ہوگا لیکن چائنہ کے ساتھ آپ اس کا کوئی کمپیرزن نہیں کر سکتے ہاں چائنہ ہمیں اسسٹ ضرور کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لداف کے ایریا میں جہاں لے سی کے اوپر انڈیا نے ایز یوزول اپنی مرضی سے وہاں پر اپنی سڑکے بھی بنانا شروع کر دی اور اللیگل جو وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کر دی تو چائنہ نے تو اس کا بڑا سیریسلی نوٹس لیا ہے اور وہاں جا کے بارڈرز پہ انہوں نے پرمنٹلی اپنے اڈے لگا دیئے ہیں اور چائنہ نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ آرٹیکل 35 جو ہے اس میں پاکستان کی بوت انہوں نے اس میں ان کے ساتھ ہیں اور اس کی سب نظامت کی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے بھارت اور انڈیا کی انڈیا اور چائنہ کی اور جیسے ماضی کے اندر 1962 کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ کا واقعہ ہوا تو وہاں آفر کی تھی چائنہ نے پاکستان کو بھی کہ آپ بھی جو ہے کشمیر جو ہے اپنا حاصل کر لیں آپ نے اگر مداخلت کرنی ہے کر سکتے ہیں تو اگر ماضی کے اندر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا کیا انیشیٹیو ہوگا پاکستان تو میرا خیال ہے جنگ تعداد سے نہیں لڑی جاتی جنگیں جو ہیں وہ آپ اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنی قریج کے ساتھ لڑا کرتے ہیں تو تعداد کی کمی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری فوج ان سے چھوٹی ہے ان کی فوج زیادہ ہے لیکن اگر چائنہ نے کچھ اول تو ایسا کچھ ہونے نہیں والا میرا خیال ہے کہ آج دنیا میں کوئی ملک بھی اس وقت کووٹ کے بعد اس طرح کے ان کی کوئی ایکانومی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس قسم کا کوئی قدم اٹھائیں بعض اوقات مجبور بھی کیا جاتا ہے نا ایک کنٹری کو مجبور کیا جاتا ہے فورس کیا جاتا ہے اس پر جو ہے جنگ مسلط کر دی ہے لیکن یہ تو فارن پالیسی ہوگی اور میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو ایسے غلط بیان ہی نہیں کر سکتی کہ ٹھیک ہو گیا اچھا نورین فاروق صاحبہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بڑا اپریشیٹ کیا نرندر مودی جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ اکثریت اور منی ڈیٹ لے کر آئے بڑا خوش آمدید کیا عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے مبارک بات پیش کی بڑا سراہا لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے کوئی پیس فل ٹاک جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی اس کی کیا وجوہات ہے کیا اب پلیسی چینج ہوئی ہے کوئی جی بالکل دیکھیں ایک ٹو سٹیٹسمن کی جو پہلی نشانی یہی ہے کہ آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اکروس ڈی ٹیبل بیٹ کے بات ہو سکی اور یہی کیا عمران خان صاحب نے بھی انہوں نے ان کو ویلکم کیا لیکن مودی کی جو ہسٹری ہے اس نے جو گجرات میں جب وہ سی ایم تھا تو اس نے یہی اپنے اپنے چالاکی اور پھرتی سے اس نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اس نعرے کو پروان چڑھاؤں کہ میں پاکستان کو کشمیر کو لے لوں گا ان سے تو اس ہیٹ پہ جب اس نے اپنی ایک پوری ایک کیمپین جو ہے وہ بنائی اور اسی کے بلووتے پہ اس نے ووٹ حاصل کیے تو آج آپ اس کا حشر بھی دیکھ لیں میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ رسوہ ہو رہا ہے اور اس کی کوئی اتنی پاپولیریٹی بھی نہیں ہے اپنے ہندوستان کے اندر نہیں ہے اس کے اپنے اندرونی معاملات کس قدر نازک اس پہ چلے گئے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا میں اب مودی خود اتنا پاپولر ہے جیسے کہ پہلے تھا آپ دیکھیں کتنے رائیٹرز ہیں کتنے زیادہ ہندو بڑے سکولرز ہیں جو اس کے خلاف لکھ رہے ہیں اچھا ہر پلیٹ فارم پہ عمران خان صاحب بھی جو ہے بینل اکامی پلیٹ فارم پہ جا کے بھی مودی کو نازی اور ہٹلر کی جو ہے وہ سوچ قرار دیتے ہیں اسی پر جو ہے اسی ڈگر پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی سالیڈ انیشیٹیو نہیں لیا گیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ کیا وجوہات ہیں جی ہم وہ تو نازی اور ہٹلر وہ وہ کس طرح خود ختم ہوئے انہوں نے جو غلطی کی آج جو وزیراعظم صاحب نے اپنی تقریر میں یہی کہا کہ ہٹلر نے یہ غلطی کی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اب آپ بس کر دیں اور آپ رشیہ پہ اٹیک مت کریں کیونکہ زردیاں آ رہی ہیں اور یہی چیز مودی کو بھی شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ اس قدر سخت لاک ڈاؤن نہتے مظلوم کشمیریوں پہ جان ناؤن لاکھ پوجہ آپ نے بھیج دی ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا اور وہی اس کا زوال بن رہا ہے اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کچھ لوگ اعتراضات جو ہے وہ بارہا اٹھاتے ہیں کہ چیئرمن کشمیر کمیٹی اور کشمیر کمیٹی کا جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی موثر جو ہے وہ فعل کردار دکھائی نہیں دے رہا گزشتہ کئی سالوں سے جب تبدیلی کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح رہا پہلے لوگ جو ہے فضل الرحمان صاحب پہ جو ہے وہ رونا روتے رہے پھر بعد میں فخر امام آئے پھر جو ہے ابھی شہریار افریدی آئے ہیں ان پہ بھی اعتراضات اٹھائے گے بلکہ اپوزیشن نے جو ہے واک آٹ بھی کیا ان کی وجہ سے تو ابھی کیا پوزیشن ہے کشمیر کمیٹی کی بڑے اچھے طریقے سے اس کمیٹی کو لے کر چلیں گے آہ افریدی صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی آہ ان کی بڑی موثر گفتگو ہوتی ہے بڑی اچھی تقریر بھی کرتے ہیں اور آئیم شور وہ باہر بھی جائیں گے ابھی انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ باقاعدہ گروپس بنا کے جس میں کہ سیول سوسائٹی کے بھی لوگ ہوں گے ہمارے کشمیر سے بھی لوگ ہوں گے ہر طبقے کے وہ ایک گروپس بنا کے پوری دنیا میں بھیجیں گے اور پارلیمنٹس میں جائیں گے جو لوگ زیادہ تر تاکہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنی زبانی کہانی کہانی لوگوں کو سنا سکیں مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ اویرنیس ہم نے دلانی ہے لوگوں کو بتانا ہے سنسٹائز کرنا ہے کہ وہاں پر کیا ظلموں سے تم ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیریوں کے حوالے سے نیو ڈومیسائل لا مطارف کروایا گیا پراپرٹی لا نیو میڈیا لا میڈیا پہ قدگنے لگائیں گئی غیر ریاستی بشندوں کی عبادکاری کی گئی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تو اس پہ آپ کی وزارت خارجہ محض جو ہے وہ ایک لیٹر لکھ دیتی ہے یونائٹڈ نیشن میں یا یورپین یونین میں خود کیوں نہیں جاتے یہ کیا وجوہات ہیں کیوں یہ بیٹھے ہیں وہاں پر کیا یعنی کیا ان کو خدشات ہیں جی یہ گئے بھی ہیں اور لیٹر بھی لکھنے سے وہ ریجسٹر ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو وہاں کا جو لاؤ اس کے خلاف ہم نے بڑی مضاحمت بھی کی ہے ہم نے پہلے بھی کی ہے ابھی پھر کر رہے ہیں تو یہی تو ہمارا مین ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس لاؤ کے خلاف بولنا ہے کیونکہ وہ اس کی ٹیموگریفی بدلنا چاہتا ہے تاکہ کل کو جب اگر ریفرینڈم ہو بھی تو تو ریزلٹ ان کے حق اچھا او آئی سی کے ساتھ بڑا اچھا گہرا بندن جو ہے وہ بن چکا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا عمران خان صاحب کا شیخ جو ہیں وہ سعودی عرب والے وہ بھی ان کے ساتھ بڑی حمایت کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ او آئی سی کا سپیشل جو ہے سیشن کیوں نہیں کشمیر پر بلوایا جاتا ہے اس کے حوالے سے کشمیر کمیٹی یا وزارت امور کشمیر یا عمران خان کیوں تگودو نہیں کرتے جی یہی میں نے ابھی عرص کیا کہ یہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم او آئی سی کا سیشن بھلوائیں گے لیکن کیونکہ کووٹ کی وجہ سے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے کہ آگے اس پر باتچیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا آگست کا جو سیاہ ترین دن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے پوری دنیا کے اندر جو کشمیری ہیں تارکین وطن ہیں پاکستانی کشمیری اس ان کو کیا پیغام دیں گیا جی میں ان کو تو سب سے پہلے ان کی حمد کو ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ نا جانے کتنی چار چار جنریشنز ہیں کہ جو انہوں نے اسی تکلیف میں وہ دن رات وہاں اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور خاص طور پر ان ماہوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہاں پر جب آزاد دنیا میں میں آزاد دنیا کہوں گی کہ یہاں پر جب کوئی وبا آتی ہے یا یہاں پر کوئی تنگی تکلیف ہوتی ہے تو اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزید اولاد کس کیلئے پیدا کریں لیکن آفرین ہے ان ماہوں پر کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو اس موت کے موں میں جاتے ہیں اور وہ شہادت نصیب ہوتی ہے ان کو لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں گئیں ایک قدم بھی کہ انہوں نے اپنی نسل بڑھائی اپنے بچوں کو خود وہ پیدا کر کے ان کو پروان چڑھاتی ہیں اس جانتے ہوئے کہ وہ بچہ شاید سال کے بعد پوت ہو جائے شاید دس سال کے بعد پوت ہو جائے یا بیس سال کے بعد پوت ہو جائے تو میں ان کے اس جذبے کو سلام کرتی ہوں اور آج ہم ان کے ساتھ ہیں ہم تمام پاکستان کی عوام ازاد کشمیر کی عوام پوری دنیا میں ہم ان کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں ہم ان کے قوس کو سپورٹ کرتے ہیں اور آخری دم تک جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں مل جائے گا ہم ان کے ساتھ کریں اچھا آپ کے جو ہے وساطت سے میں چاہوں گا کہ حکومت پاکستان اور جو چیئرمن کشمیر کمیٹی ہے ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے دو تارکین وطن پاکستانی کشمیری ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ایک سپیشل انوائے جو ہے وہ پاکستان کا تائنات کیا جائے وہ صرف کشمیریوں کی جو ہے وہ بات کرے پوری دنیا کے اندر گلف کے اندر یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اور یوکے کے اندر اور اس کو جو ہے موبلائز کیا جائے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے جو ہے وہ کوئی پائپ لائن میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے یا تھنکنگ ہے یا آپ جو ہے عمران خان تک یہ پیغام پہنچائیں شہرمن شہریار افریدی صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ ہم ابھی جائیں گے ہم اپنے ڈیلیکیشن بھیجیں گے تو ایم شور کہ وہ اس انوائی پہ کے لیے کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگوں کو فتح چلے گا کہ جائیں گے ڈیلیکیشن بھیجیں بہت شکریہ بہت نوازش نورین فاروق ابراہیم خان صاحبہ جو ہے ممبر نیشنل اسمبلی اور ممبر کشمیر کمیٹی جو سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے پاکستان کی وہ ہمارے ساتھ موجود تھی ان کے احساساتو خیالات خیالات اور جذبات جو ہے آپ نے سنے کچھ کریٹیکل جو ہے وہ ہم نے گفتگو بھی ان سے کی لیکن انہوں نے بڑے جو ہے وہ ماشاءاللہ اتمنان کے ساتھ جو ہے اس کو فیس بھی کیا اور آپ کے سامنے اپنا جو بیانیا ہے حکومت حکومت پاکستان کا وہ پیش کیا ہے میں اب تک کے لیے جو ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر